السلام علیکم دوستو میں ہوں مباشر دھول دوستو آج کی اس انٹریسنگ ویڈیو میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ نوکیا بارہ سی ون 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 اس طرح کے جتنے بھی سمپل موبائل ہیں یا چھوٹے سمارٹ فون ہیں ان کی LCD لائٹ کا جو فائنل سلوشن ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا تو دوستو اس سے پہلے جن بھائیوں نے ابھی تک میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ نئی آنے ویڈیو کی جو اپ ڈیٹ ہوگی وہ آپ لوگوں کو ملتی رہے اور ساتھ والے بیل والے آئیکن کو لازمی کلک کریں تاکہ نوٹیفکیشن میں جو ویڈیو آپ کو آئے گی وہ آپ اس ویڈیو دیکھ سکیں گے دوستو یہ موبائل ہے جو ہے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس موبائل کی LCD لائٹ کا جو پرابلم ہے یہ موبائل نوکیا سولہ سولہ کا موڈل ہے یعنی کہ تقریباً اس کا جو سلوشن ہے نوکیا بارہ سے سے لے کے کافی سارے موڈل کے سیم تو سیم سلوشن ہے اس کا یعنی کہ جیسے اس موبائل کی اس ویڈیو کو دیکھیں گے آپ گیرانٹی کی ساتھ میں کہہ رہا ہوں کہ اس ویڈیو کو آپ دوسرے موبائل پر بھی اس کو دیکھے آپ ور کر سکتے ہیں تو دوستو یہ دیکھیں موبائل اس وقت آن ہو چکا ہے اور میں آپ لوگوں کو ڈسپلی دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکیں گے موبائل کا جو ڈسپلی ہے وہ آرہا ہے اور لائٹ نہیں ہے جو کہ سپلائی کے کنیکٹر بھی لگا کے موبائل نے آن کیا ہوا ہے اور یہ میں کیمرے کو ذرا زوم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اگر آپ غور سے دیکھیں تو دوستو موبائل آن ہو چکا ہے اور اس میں انسٹ سیم کا جو ہے وہ ڈسپلی نظر آرہا ہے ابھی آپ مزید یہ دیکھیں تو دوستو موبائل کا ڈسپلی جو ہے وہ آرہا ہے اور اب ہم نے اس کے لائٹ کا جو پرابلم ہے وہ حل کریں گے تو دوستو اس طرح سے میری کوشش چاہیے کہ میں جو بھی ویڈیو بناوں وہ لائب ہو تاکہ آپ لوگ اس کو دیکھیں صحیح طرح سے اپنا ورک کو ایک صحیح طریقے سے انجام دے سکیں دوستو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں LCD ہم نے سوڈ کی ہوئی ہے اور LCD بھی بلکل ایک اچھے طریقے سے ہمیں اس کو سوڈ کیا ہے لیکن اس کے باوجود بھی اس کے لائٹ کا جو ایشو ہے وہ دوستو یہ پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس موبائل کی کچھ میں نے ورک کیا ہے اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کی جو لائٹ کی کوائل ہوتی ہے دوستو وہ شارٹ تھی اور شارٹ ہونے کی وجہ سے لائٹ ڈریکٹ چل رہی تھی یعنی کہ جو ہی ہم کنیکٹر یا بیٹری لگاتے تھے تو موبائل کی لائٹ چل آن ہو جاتی تھی تو دوستو اگر کسی موبائل کے ایسے پرابلم ہو تو آپ سب سے پہلے کوائل کو ریموو کر دیں کوائل کو ریموو کرنے سے دوستو اتنا ڈیفرنس نہیں ہوتا اس میں یہ ہے کہ آپ لوگ کو یہ جمپر میں کروں گا آپ لوگوں نے اس طرح سے جمپر کرنا ہے اور آپ کوائل کی لائٹ جو ہے وہ بلکٹوکے ہو جائے گی اور ساتھ ہی ساتھ آپ لوگوں کا کھاویا سولڈر اچھا ہونا چاہیے پیسٹ اچھی ہونی چاہیے دوستو ویڈیو کو لائک شیئر لاجمی کیجئے ایک منٹ میں کسی قسم کا سوال ہے وہ آپ پوچھ سکتے ہیں دوستو یہ کیمرے کو میں نے ابھی زوم کیا ہے اور کیمرے کو زوم کرنے کے بعد یہ سامنے بدر بوڑ آپ لوگ کے سامنے ہیں اور یہ دیکھیں جس پائنٹ میں میں سولڈ کر رہا ہوں اس کو سب سے پہلے آپ نے ایک وائر کو ادھر سولڈ کرنا ہے اور اس کا نیکس جو سٹیپ ہے وہ میں آپ لوگ کو ابھی اسی ویڈیو میں بتاؤں گا ویڈیو کلاس تک دیکھئے دوستو یہ دیکھیں ہم نے اب ایک پوزٹیپ ہم نے یہ لگانا ہے اور جو اس پوائنٹ لگانے سے بھی دوستو لائٹ ہوکے نہیں ہوگی کیونکہ اب جو نیکسٹ میں یہ پوائنٹ سکوڈ کروں گا اس کے سوڈ کرنے کے بعد آپ ویڈیو کو لاسکت دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے پرفیکٹ ورک کیا ہے لائیو ورک کیا اس میں کسی ویڈیو میں میں نے ویڈیو کو پاؤز نہیں کیا اور اکثر دوست میرے کہتے ہیں کہ آپ لوگ ویڈیو کو پاؤز کرتے ہیں تو اس میں دوستو یہ ہے کہ ویڈیو لمبی ہو جانے سے آپ لوگوں کے فائدے کے لیے میں ویڈیو کو شوٹ کرتا ہوں تو یہ دیکھیں دوستو موبائل کی جو لائٹ آوکے ہو جو کہ امید آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہوگی